اسلام علیکم آپ نے بنانے جا رہی ہوں گاجر کا حلوہ جو کہ سب کئی بہت فیوریٹ ہوتا ہے سردیوں کی جان ہے یہاں سب لوگ اسے کھانا اور اس کو بنانا سردیوں میں بہت پسند کرتے ہیں تو اسے جو ہے میں آج بہت ہی آسان طریقے سے بناوں گی اور آپ سب کو بہت پسند آئے گا اور جو بھی میں اس میں انگریڈنٹ استعمال کروں گی وہ سب گھر میں عاموماً موجود ہوتے ہیں تو چلنے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک پین لے لیا ہے اور یہاں پین گرم ہو گیا تو میں نے اب یہاں پر آدھا کب گھی کا استعمال کروں گی آپ کوکنگ آئل ناما کوکنگ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھی کے ساتھ اسے بنایا تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا ذائقہ جو ہے گاجر کا ذائقہ جو ہے گاجر کے حلوے کا وہ گھی کے ساتھ زیادہ اچھا آتا ہے گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لالوالی گاجر لے لی ہے اور دیکھ کے لیں کہ وہ موٹی نہ ہو زیادہ مطلب پتلی گاجر ہوں گی تو زائقہ میں بھی بہت اچھی ہوں گی میٹھی زیادہ ہوں گی تو آپ انہی گاجروں کو لیں اور پھر بس میں نے یہاں پہ دو کلو گاجر لی انہیں دھو کر کے اسے چھین لیا اور پھر اسے قدوکش کر لیا ہے اب یہاں پر گھی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو میں نے یہاں پہ دیکھیں ساری گاجریں پہلے سے گھس کے رکھی تھی قدوکش کر لی تھی تو میں اب یہ ساری گاجریں اس میں ڈال لوں گی گاجروں کو گھی میں ڈال کے میں اس کی خوب اچھی طرح سے بھنائی کروں گی تقیباً پانچ منٹ تک میں کھلے پہن میں اس کو پکاؤں گی اور خوب اچھی طرح سے بھنائی کروں گی بھنائی کرنے سے اس کا جو ہے رنگ بھی چینج ہو جائے گا اورنج ہو جائے گا اور اس میں سے بہت ہی اچھی سی خوشبو بھی آنے لگے گی یہاں پر ابھی میری جو چولے کی آنچہ وہ تیز ہے ملہ فل فلیم پہ میں اس کی جو ہے بھنائی کر رہی ہوں اب اس گاجر کو میں 20 سے 25 منٹ کے لیے دھرکے چھوڑ دوں گی اور بیچ بچ میں چلاتی رہوں گی تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں اور 25 منٹ کے بعد میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں 22-25 منٹ کے لیے میں اس کو اس لیے چھوڑ رہی ہوں کیونکہ تاکہ گاجر جو ہے اچھی سے گل جائے اور 20 سے 25 منٹ کے بعد میں میں دکھاتی ہوں گاجروں کو درمیانی آج پر پکتے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں اور اسے میں بیچ بچ میں میں چلاتی بھی گئی ہوں اور اب یہ تقریباً یہ گل چکی ہیں بس اسے میں تھوڑا سا سے اور گلالوں گی پانچ منٹ میں سے اور دوں گی اور پھر میں اس میں باقی سوچ چیزیں ہیں وہ ملاؤں گی یہاں گاجریں جو ہے بچی طرح سے گل گئی ہیں یہ دیکھیں اور اس کا تقریباً جو ہے پانی بھی سارا خوشک ہو گیا ہے 25 منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں باقی ساری چیزیں ملاؤں گی سب سے پہلے میں یہاں پر ایک کپ خوشک دودھ کا لے رہی ہوں آپ اس میں یہاں پر فریش مل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اب بگر آپ گاجر کے حلوے کو خوشک دودھ کے ساتھ بنائیں گے تو اس کا ذائقہ بہت ہی بہترین ہوگا اور آپ کو بہت بہت ذائقہ بہت اچھا لگے گا تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کرئے گا تو یہاں پر میں نے ون کپ لیا ہے خوشک پاودر اور اس کے ساتھ میں اس کو ڈال کر کھو بچی طرح سے مکس کروں گی اور اس کے بہترین کروں گی اب یہاں پر میں درمیانی آج پہ دس سے پندرہ منٹ تک اس کی بنائی کر لوں گی یہ دیکھیں اس کی کانٹیٹی کتنی کم ہو گئی ہے بنائی کے دوران ہی ہے میں اس میں جو ہوں تھوڑا سے نرس دالوں گی آپ اپنی پسند کے جو بھی آپ کو پسند ہو وہ نرس دال سکتے ہیں میں یہاں پہ پستہ بادام اور کرتے ہوئے اکھروک ڈال رہی ہوں تو اس کو پی ساتھ میں شامل کر دوں گی یہاں میں نے پہلے سے ہی پانچ ادد الائچی اور تھوڑا سا نرٹمیک یعنی جائفر لے کر کے اسے پیس کے رکھ لیا تھا تو اب گازے کے حلوے میں اس کو بھی پیس ہوا نرٹمیک اور الائچی کا جو پوڈر میں نے بنا کر رکھا تھا اسے بھی شامل کر دوں گی یہ دیکھ اس نے گھی چھوڑ دیے اور اس کے دیز آنچے میں نے اس کی بنائی کر لے رہی ہوں اس کی بنائی کرتے ہو مجھے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور میں اس میں چینی ڈالوں گی میں آپ اس پہ ڈیل پپ چینی ڈال رہی ہوں آپ اس میں اپنے زاکی کے حساب سے چینی ڈالتا ہے استعمال کر سکتی یہ باریک چینی بھی ہوتی ہے اس میں تھوری مٹھاس ہلکی ہوتی ہے تو آپ اتنا میٹھا پسند کرتے ہیں اتنا آپ ڈالیں اب اس پہ چینی کے ساتھ چینی ملٹ ہوگا یہ پھر سے کھوڑا چینی بھی اس میں اب ملٹ ہوگا اور یہ چینی پھر ڈائی ہو جائے دوبارہ سے گھین چھوڑے گا تو پھر ہمارا گاجرہ کا حلوہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ چینی جو ہے اچھی طرح سے ملٹ ہو گئی ہے اس میں اب یہ بہتکل لیکویٹیز آنے لگائے یہ چکن چینی گل گئی ہے اس میں تو بس اب میں اس کو تیز آنچ کر دوں گی اور اس کو بھنائی کر لوں گی کم از کن دس سے پندرہ منٹ میں اس کی مزید بھنائی کروں گی اس میں چینی جو ہے وہ خشک ہو جائے اور دوبارہ سے گھیگ جو ہے گاجرہ کا حلوہ جو ہے گھی چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد گاجرہ کا حلوہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا پندرہ منٹ تک میں اس کی مزید بھنائی کی ہے اور پندرہ منٹ کے بھنائی کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس میں گھی چھوڑ دیا ہے گاجرہ کے حلوے نے گھی چھوڑ دیا ہے اس میں جو چینی ہمیں ڈالی تھی وہ اچھے سے یق جان ہو گئی ہے اور بہت ہی زبردست اس کا رنگ بھی آگیا ہے اب یہاں پہ گاجر کھالوہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں یہاں پہ اس کا چولہ بند کر دے رہی ہوں اب میں گاجر کے ہلوے کے لیے انسٹن ماوہ تیار کر رہی ہوں انسٹن ماوہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ پین لے لیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون جو ہے گھی اس ماوے کو بنانے کے لیے صرف پانچ منٹ لگتے ہیں فٹا فٹ گھر میں تیار ہو جاتا ہے آرام سے تو یہاں میں نے ڈال گھی لے لیا ہے ایک پین میں یہ گھی ملٹ ہو گیا ہے تو اس میں میں ایک آدھا کپ جو ہے وہ تقریباً فرش ملک لے رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں ایک کھولانا شروع ہو گیا ہے اب میں چولہ جو ہے وہ بلکل دھیما کر دے رہی ہوں اس کو اور بلکل لوگ میڈیم میں اس کی ہیٹ ہے اور اس میں میں یہاں پہ ایک کپ خوش دوپ کپ پاورڈ لے رہی ہے اب یہاں میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں خوش دوپ دالتے جا رہی ہوں اور اس کو ملا دی جاؤں گی جلدی جلدی تاکہ یہ گھٹلیاں نہ بنیں اب یہاں پہ میں نے چولے کی آنچ تھوڑی سی تیز کر دی ہے اور مستقل سے چلاتی جا رہی ہوں کیونکہ دودھ کو یہاں پہ تھوڑا خوش کرنا ہے اور زیادہ آنچ تیز نہیں کیا بس تھوڑی سی تیز کی ساست میں اس کو مستقل چلاتی جا رہی ہوں تاکہ یہ نیشے سے چپکے نہیں اور نہ ہی اس میں گھٹلیاں بنیں یہ دیکھیں یہاں پہ کھویا جو ہے وہ اچھا کاسا گاڑا ہو گیا ہے میں اسے مستقل چمچہ ہلاتی جا رہی ہوں اور چمچے کے مدد سے پین کے سائٹس کو بھی صاف کرتی جا رہی ہوں تاکہ یہ ہمارا بہت ہی اچھا سمودھ داندار اور کریمی کھویا تیار ہو یہاں پر اب ہمارا کھویا جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کی شکل آئی ہے اور بہت ہی اچھا زبردست داندار سا کھویا تیار ہے اس کو اتنا پکایا جاتا ہے کہ وہ خوشک ہو کر کھویا کی شکل تیار کر لیتا ہے اس میں ڈالا تو کچھ بھی نہیں چاہتا لیکن بس وہی ہے کہ اس کا پروسس بہت لمبا ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف یہ اس طریقے سے کھویا بنانے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اور صرف پانچ مند میں داندار اور مزددار سا کھویا گھر میں آسان سے تیار ہو جاتا ہے بہت ہی کم انگیڈینٹ سے اور یہ دیکھیں کہ ہمارا زبردست سا کھویا جو ہے وہ بہت کل تیار ہو گیا ہے پہلے اس کی جو ٹیکچر تھا وہ کریمی ٹیکچر تھا اور اب دیکھیں یہ داندار ہونے لگا ہے اس کو بس چلاتی جا رہی ہوں میں اس کو درمیان دھیمی آنچ پر ہلکی آنچ سے اس کو پکانا ہے اور اس کا جو ہے اب ٹیکچر وہ داندار ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کھویا جو ہے بہت کل تیار ہے یہ ماوہ جو ہے دکل تیار ہے یہ جب اس شکل کا ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ ماوہ ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ زبادست شکل آئی ہے ماوہ کی ماوہ بلکل ریڈی ہے اس کا مطلب ہے اب میں چولہ بند کر دے رہی ہوں ٹیک ہے کھویا تیار ہو گیا تو میں نے آدھے سے زیادہ کھویا جو ہے وہ گاجر کی حلوے میں شامل کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا اب یہاں پر ہمارا زبردست سا مزیدار گرم گرم گاجر کا حلوہ جو ہے وہ بکل تیار ہے اسے آپ پستہ بادام اور کھوئے کے ساتھ جو ہے وہ آخر میں ڈیکوریٹ کریں اور اسے سرف کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ریسپی جو ہے وہ پسند آئے اگر پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ ڈیلیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ